مولانا فضل الرحمان مل بیٹھ کر حکمت عملی تیہ کریں میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکھٹے ہونا ہوگا جی آئیٹی کے جان میں جالی ایک آنٹ سوالوں کا برا حال آسف زرداری فریال تالپور اور اومنے گروہ کے احساسوں پر لٹک گئی تلوار مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سپریم کورٹ سے احساس منجبت کرنے کے سفارش خدشہ ہے کہ احساس بیرون میں ملک منتقل کر دیا جائیں لہٰذا فیصلے تک منجبت رکھا جائے جی آئیٹی کا درخواست میں مواقع سیکیورٹیز اینڈ ایکسینج کمیشن سے زرداری اور اومنے گروہ کے ڈریکٹرز کی تبدیلی روکنے کی بھی استعداد ہم کرپشن کے اعتصاب کی بات کرتے ہیں مگر کروڑوں کے ووٹس چوری کرنے والوں کا اعتصاب کب ہوگا جی آئیٹی میمبرز پرپسلی لیک انفرمیشن جی آئیٹی کی بنیاد پر لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جا رہی ہیں ٹھیکے داروں کی طرز سیاست سے چھوٹے صوبے نالا ہیں شہید ظلفقار علی بھٹو کے جنم دن پر بلاول کی تیر اندازی کہا ان کے ہاتھ صاف ہیں نہ تو کبھی حکومتی اہددار رہے نہ ہی کرپشن کی جی آئیٹی ریپورٹ کو فیصلہ سمجھ لیا گیا اٹھاروی ترمیم پر کھلے عام حملے کیے جا رہے ہیں آئین کی بالا دستی انسانی حقوق پر بات کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے حکومت کو ناکام قرار دے دیا حکومت کا احتساب مشن یوں ہی چلتا رہے گا وزیر اطلاق نے اپوزیشن رہنماؤں کو صاف صاف بتا دیا کہا تحریک انصاف کو منڈیٹ ہی احتساب کا ملا جس پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا زرداری یا نواز شریف سے کوئی ذات دشمن ہی نہیں احتساب کا گھیرا سب کے گرد تنگ ہوگا عمران خان کو لانے والے اب پچتا رہے ہیں ناہل حکمران اس وقت بھیکاری بنے ہوئے ہیں سعید رفیق نے پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا سویل آمریت کے اس حکومت سے جلت عوان کی جان چھٹے گی ہمارے ہاتھ صاف اور ضمیر مطمئن ہے عدالتوں سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے برے صغیر پاکو ہند کا سب سے بڑا چور ڈاکو نوٹیرا جو ہے جس نے اس خزانے کو نوچا اور نوٹا اپنے داماد کو بھگایا اپنے بیٹے کو بھگایا اس آگڈار کو بھگایا پرائم میسٹر کے جہاز میں اس کا نام ہے شہباز شریف برے صغیر کا سب سے بڑا چور شہباز شریف ہے شیخ رشید کی تنقیتی ٹرین پھر چند پڑی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سیاست کا سب سے بڑا ڈاکو اگر پی ای سی کا چیرمن ہے تو یہ ان کا نہیں پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے رانہ سنہ اس لئے بول رہے ہیں کہ میں شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جا رہا ہوں مسلم لیگ نون نے بھی شیخ رشید کی خلاف محاص سمحا لیا انیس سو پچاسی میں شیخ رشید کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اب دو عرب کی جائداد ہے نیب ان کے خلاف بھی تحقیقات کرے رانہ سنہ اللہ کا جوابی بار مشاہد اللہ نے شیخ رشید کو مغبر قرار دے دیا بولے شیخ رشید کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ مارچ سے پہلے جھاڑو کہاں پھرنے والی ہے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل ہوگی یا برقرار رہے گی اسلام آباد ہاری کورٹ میں سابق وزیراعظم کی درخواست سمات کے لئے مقرر چیف جسٹس اتھر من اللہ کی سربراہی میں دورکنی بنچ پیر کو سمات کرے گا نیب جیل میں بھی شہباز شریف سے تفتیش کرے گا احتساب عدالت نے نیب حکام کو اپوزیشن لیڈر سے تفتیش کی اجازت دے دی نیب کی جانب سے آمدن سے زائد احساسوں کی کیس میں تفتیش کی درخواست کی گئی تھی پیراغان سکینل میں خاجہ برادران کا مزید چودہ روز کا ریمان منظور سوسائٹی کے بیس پلکس خاجہ برادران کے نام ہے ساہد رفیق اور ندین زیا کے بیٹوں کو اربوں روپے منتقل ہوئے نیب پرسیکیوٹر کے احتساب عدالت میں دلائل پیراغان سے متعلق نقشے بھی پیش حکومتیں کام نہیں کریں گی تو ذمہ داری کوئی اور پوری کرے گا ملکی حالات کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی تیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا انصاف کے اداروں کا میار ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے ملک کو کسی کمزور نہیں ہمیشہ طاقتور اور بڑے لوگوں نے ہی نقصان پہنچایا وزیراعظم عمران خان کا دورہ ترکی کامیاب رہا ترک صدر جل پاکستان آئیں گے پانچ سالہ جوائنڈ اکنومک پارٹنرشپ پر پیش رفت ہوئی ایک ماہ میں فریم بورک کا جوک تیار کر لیں گے وزیر خارجہ شاہممود قریشی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کل صبح عرب امراض کے ولی اہد پاکستان آ رہے ہیں امراض نے پاکستان کی بے پنہا مدد کا فیصلہ کیا ہے خوشبوں کے شہر پشاور میں ہر سو بارود کی بھو کالا باری کے علاقے میں سفید گاڑی میں دھماکا دو خواتین سمیت چھے افراد زخمی آج نیوز نے واقعے کی سی سی ٹی وی حاصل کر لی گاڑی کا مالک جمروز سے پرکڑا گیا مزید تفتیش جاری کراچی انتظامیہ کا تجاویزات کے خلاف آپریشن گارڈن کی مارکٹ میں ہوا بھر پور ایکشن ڈیر سو سزائی دکانیں گرادی گئیں کئی دکاندار بھی ملبے تلے دب گئے جد و جہود کے بعد باہر نکالا گیا آپریشن کے خلاف دکانداروں کا احتجاج اسلام آباد کی تجاوزات پر بھی بلڈوزر چل گئے قائد آزم یونیورسٹی کی زمین پر قائم مکانات دکانیں اور دفاتر مسمار پیپلز پارٹی کے جنرل سیکریٹری نیر بخاری کا گھر بھی زد میں آ گیا سابق چیئرمن سینٹ نے کاروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا کراچی اور انگی ٹاؤن نے سکول بینٹ میں آخ لگنے سے پانچ بچے چھلس گئے چودہ بچے سوار تھے گورنر اور وزیراعظم کا نوٹس بینٹ کا ڈرائیور گرفتار ٹرافک پولیس کا سیکشن آف سر مات تل غاصب بھارت کشمیریوں کو رائے کے استعمال کا حق دو یوم حق خود ارادیت پر دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ آزادی کے حق میں نارے شریف کے درمیان ملاقات کے لیے مولانا فضل رحمان نے کوششیں شروع کر دی ہیں آصف زرداری سے مولانا نے چوبیس گھنٹے میں دو ملاقاتیں کر لی ہیں کدشتہ روز شادی کے تقریب میں آصف زرداری سے گفتو شنید ہوئی تو آج آصف علی زرداری خود مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہش کا پہنچ گئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ حالات کا تقاضہ ہے آصف زرداری اور نواز شریف کو ایک ہونا پڑے گا آج گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے ان کا بلاور ہاؤس سے فون آئے کہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو میرے بیچ میں پروگرام جو میں وہاں چڑھا گیا وہاں سے چھتا ہے پھر یہاں پہنچا تو وہ بھی دشریف لے آئے کوئی ایجنرل نہیں تھا مارے دنگیانا پیپلز پارٹی کی فیصل لکن قوت آصف زرداری صاحب ہے لیکن بھٹو صاحب کو یہ بیان غیر سیاسی لگتا ہے کیونکہ چیرمین تو وہ خود ہیں آصف زرداری تو کوئی چیرمین ہے آصف زرداری ان کو کیوں کہیں گے یہاں تو یہ آرڈل کرے گا اور وہ اس کے پابند مانگے کرتے ہیں اس کے علاوہ بس یہ ہے جی کہ زرداری صاحب کبھی تیار ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیک والے تیار نہیں ہوتے جب مسلم لیک والے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تیار نہیں ہوتے تو یہ جو کبھی قرب کبھی بہت اس سے ختم ہو جانا چاہیے اور اب ہمیں ایک مشترکہ حکمت ہے ہم کی پیانا کیا ہم نے اس وقت اکٹھا ہونا ہے جب ہم سب جلو میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ آندلی مل کے کرے آہ ہزاریاں تو ہائے گل پکلاؤں ہائے گل آج ہمیں یہ بات ہیں کہ جی میں فلان سے ناراض ہوں فلان سے ناراض ہوں ان چیزوں کو بیچ سے نکالنا ہوگا اور اس سے اوپر جا کر ہمیں سوچنا ہوگا تو ملاقات تو ہو گئی لیکن بیٹھا کا نتیجہ کیا نکلا آج نیوز اندر کی خبر کا پتہ چلا لیا مولانا فضل امان کی آصف فلی زرداری کو نواز چریف سے مل کر اختلافات ختم کرنے پر راضی کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی کیونکہ آصف زرداری نے فی الوقت نواز چریف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا جی ہاں اسے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے علی فرقان سے علی فرقان مولانا فضل الرحمن خاص فال نظر آ رہے ہیں کیا ریزلٹ سامنے آ رہا ہے جی بالکل مولانا نے آج جب ان سے ہماری باتچیت ہوئی اس کے رسمی باتچیت نے ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آصف زرداری صاحب کی ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا تو انہوں نے یقبات کی تذدیق کی کہ انہوں نے آصف زرداری کو نواز چریف سے ملاقات کا مشورہ دیا ہے جب ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا جواب کیا نکلا تو مولانا نے واضح طور پر کہا کہ آصف زرداری السلام کی جواب وہی تھا جو اس سے پہلے وہ دیتے رہے ہیں اس کے ساتھ مولانا نے یہ بھی کہا پھر وہ نظرداری صاحب سے یہ کہا ہے کہ اس وقت بزر چکا ہے ان باتوں کا اور اب اپوزیشن کا اکٹس انتہائی ضروری ہے تو آپ کو دیر سے یا کل دوبارہ مسلمی نوم اور نواز شریف کے ساتھ ملنا ہے تو اسی وقت اگر ملیا جائے تو مشکلات ان کا حل نکالا جا سکتا ہے مولانا وہ کچھ مایوس تھے آسفل ازداری کے ساتھ اگرچہ ان کی دوسری ملاقات تھی لیکن اپوزیشن کے اتعاد کے حوالے سے کوئی واضح حکمت نہیں جو ہے اس حوالے سے وہ کسی کو بھی ایک پیچ پر لے کے انعانے میں کامیاب نہیں ہو پارے اس حوالے سے مولانا کوئی زیادہ جو ہے وہ ہمیں خوش دکھائی نہیں دیا آج کیا سفل ازداری ویسے یہ ملاقات علی بہان ہے کیونکہ پیار کا سلسلہ تو پران ہے وارالہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ اور مفاہمت کے بادشاہ اور مولانا کی بیٹھک پر وزیر اطلاع بھی بول پڑے فواد چودری کہتے ہیں کہ چاہے اکھٹے پہلے ہوں یا بعد میں جیلوں میں ہی ہوں گے اس بار آپ الائنس فور ریسٹوریشن آف کرپشن بنا لیں اہم خبر ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے مفاہمت کے بادشاہ اور مولانا کی بیٹھک پر وزیر اطلاع بھی بول پڑے فواد چودری کہتے ہیں چاہے پہلے اکھٹے ہوں یا بعد میں ہوں گے جیلوں میں ہی اس بار آپ الائنس فور ریسٹوریشن آف کرپشن بنا لیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جالی اکاؤنٹ کیز کی تحقیقات کرنے والی جی آئیٹی نے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کے اساس منجمت کرنے کے سفارش کر دی ان املاک میں کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤسز زرداری ہاؤس اسلام آباد اور اومنی گروپ کی تمام شگر ملز شامل ہے پہلے ای سی ال میں ڈال دیے گئے ملزمان کے نام اور اب اساس منجمت ہونے کا بھی پیدا ہو گیا امکان جی آئیٹی نے سپریم کورٹ سے آصف زرداری فریال تارپور اومنی گروپ اور زرداری گروپ کے اساس منجمت کرنے کی سفارش کر دی جن املاک کو منجمت کرنے کی سفارش کی گئی ہے ان میں کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤسز زرداری ہاؤس اسلام آباد تمام شہری و زرعی ارازی نیو یوک اور دبائی کی جائدادیں اومنی گروپ کی تمام شگر ملز زرعی و تمنائی کمپنی سمیت تمام اساسے شامل ہیں ریپورٹ میں کہا گیا کہ زرداری اور اومنی گروپ نے سرکاری فنڈز میں بے ذابطگیاں کی کمیشن کھایا غیر قانونی پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجا اور ان جرائم کے شواہد بھی موجود ہیں ٹھیکے داروں کی طرز سیاست سے چھوٹے صوبے نالا ہیں جی آئیٹی کی بنیاد پر لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جا رہی ہیں ملک چلے گا تو بھٹو کے آئین کے تحت ہی چلے گا بلاول بھٹو زرداری نے بتا دیا نانو زلفقار علی بھٹو کے جنم دن پر وکلا سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک وزیراعظم کو احتساب کے نام پر نکال دیا گیا لیکن کروڑوں ووٹ چوری کرنے والوں کا حساب کب ہوگا یہ ملک صرف اور صرف شہید زلفقار علی بھٹو کے آئین کے مطابق ہی چلے گا ہم کرپسن کے احتساب کی بات کرتے ہیں مگر آپ کے وہ کروڑوں کے وہ چوری کرنے والوں کا احتساب کب ہوگا it is wrong to have one set of laws for one section of society and another set of laws for another section of society so yet another elected prime minister thrown out of office through the judicial process اتھار بھی ترمین اس پر کھلے عام حملا کیے جا رہے ہیں کوئی بھی unelected فرد two third سے زیادہ of parliament سے پاس ہونے والے آئین کو ختم کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا بلاول گرجے تو لیگی رہنما خاجہ سعید رفیق بھی حکومت پر خوب برسے کہا امران خان کو لانے والے اب پشتھا رہے ہیں یہ ناہل حکمران ہیں جو اس وقت بھیکاری بنے ہوئے ہیں سیول عامریت کے اس حکومت سے جلد عوام کی جان چھوٹے گی احتساب عدالت میں پیشی پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت احتساب کے نام پر انتقام لے رہی ہے ہمارے ہاتھ صاف اور ضمیر مطمئن ہیں ہم سرخ روح ہو کر نکلیں گے سیاست میں تلخیاں گھٹ سکتی ہیں لیکن احتساب کا سلسلہ کسی صورت نہیں رکے گا وزیر اطلاع فواد چودری ڈڑ گئے کہا کہ ہمیں منڈیٹ ہی احتساب کا ملا ہے جس پر کوئی سمجھوہتا نہیں کر سکتے زرداری یا نواز شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں احتساب کا گھیرہ سب کے گھر تنگ ہوگا کوئی ذاتی پابلم نہیں ہے ایک بھی مقدمہ چاہے نواز شریف صاحب کی اوپر ہو چاہے زرداری صاحب کی اوپر ہو ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے دونوں کا طریقہ وارداد بھی ماشاءاللہ سیم ہے انہوں نے جالی کمپنی بنائی ہدیویا، لیکشپ، حزیزیا انہوں نے جالی کمپنی بنائی پاکلین اور اور اومنی اور فلاں فلاں اور جب آپ پکڑے تو پھر کہتے ہیں بڑی سیاست کے اندر بڑی تلخیل آ رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو منڈیٹی یہ ملا ہے اگر ہم اس احتساب کی اوپر کمپروپائز کریں یا نرو کی اوپر ہم کی طرف ہم جائیں تو پھر ہم اپنے ووٹر سے غداری کر رہے ہوں پھر ہمارا ووٹر ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم رول کریں وزیر اطلاعات نے اوپوزیشن کو نشانے پر رکھا تو وزیر ریلوے نے تنقیدی ٹریننگ کی سپیڈ بڑھا دی کہا عاصف زرداری بلاول بھٹو کو سیاسی طور پر مروائیں گے کوئی ایک مثال دکھا دیں گی کسی شخصیت کا وسیعت نامہ کسی ملازمہ سے ملا ہو انہوں نے ایک بار پھر تیس مارس سے پہلے جھارو پھرنے کی پیش گوئی کر دی اصف زرداری تو وہ کیا ہوتا گول گپے والا فلودو والا ٹوچ لگانے والا گالڈنگ کا اس کا لیول یہ تھا جو اصف زرداری کا لیول تھا اور میرے مجھے فکر ہے مروائے سیاسی طور پر مروائے گا بلاول کو بھی مجھے دکھ ہو گا کوئی نین لیک اور پیپلز پارٹی کا چور اور مہت میں ہے اس کو ساتھ سال قائد ہونی چاہیے اور جو میرے ساتھ ہے یا جس کے ساتھ میں ہوں اگر وہ چوری کرے اس کو چودہ سال قائد ہونی لیکن میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تیس مارس سے پہلے جھاڑی پھرے گا آپ کو میری خبریں یاد نہیں رہتی تو مجھے دوبارہ ریپٹیشن کرنی پہ سب سے زیادہ دنیا میں سارا نکالے مجھے کوئی ایسا سروے آئے تو مکرانی کے پرس میں سے نصیت نکلی یہ وسیعت کیا کہتا ہے یہ ماسٹر مائن ہے یہ کمیشن بھی لیتے ہیں حصہ بھی لیتے ہیں انیس سو پچاسی میں شیخ رشید کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اب دو عرب کی جائداد ہے ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں نون لی کے رہنمارانہ صنع اللہ نے شیخ رشید پر تنقید کے تابر توڑ حملے کیے مشاہد اللہ بولے کہ شیخ رشید کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گی انہوں نے وزیر آزم پر بھی خوب تنقید کی یہ آدمی انیس سو پچاسی سے پہلے پینیلس تھا اس کے والد کا جو شار مردے کا گھر تھا اس کے علاوہ کوئی ان کی پروپرٹی جو ہے وہ راولپنڈی شہر یا اس کے دو نوا میں نہیں تھی آتھ ہمارے پاس صدود موجود ہے کہ صرف اس بے شرم شیطان شیخ رشید کے نام دو عرب رفع کی پروپرٹی جو ہے اس کے نام ہے کیا یہ اس وقت کے صدر پاورو پہلانی سے معافی مان کے بقیادہ ایک معافی نامہ دے کے یہ جیل سے بھار نکلا سائے نہیں لیتا آپ اجیب اجیب پیشن کنیے ایک دور سے ملنے تھے ہاں ایک بات آج کے لیے تکیم کر کہ مان سے پہلے جھڑو کر دے گی یہ پر نہیں ہے جب سبائے وزیر اطلاف فیاز الحسن چوہان اپوزیشن پر تنقید کا ایک بھی موقع حاصل سے جانے نہیں دیتے راوز پنٹی میں تقریب تو تھی لیبری کے اپتتا کی لیکن فیاز الحسن اپوزیشن پر گرشتے رہے کہا جس کی کرپشن پر پاؤں رکھو اس کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے آلے زرداری اور شریف سننے کہ علی بابا جا گیا ہے اور اب کرپشن کے چور نہیں بچیں گے ان کا کہنا تھا کہ سانہ ہی مارڈل چاند پر جی آئی ٹی بن گئی ہے اب رانہ سانہ اللہ اور شباز شریف فانسی کے پھندے پر لٹکے گئے جزیر اعظم پاکستان عبران خان انہوں نے بھی یہی نمائش رہائی ہوئی ہے پاکستان کو چالیس چوروں سے پاک کر لے گی پاکستان کو دھگوں سے پاک کر لے گی پاکستان کو ان چوروں اور پیروں سے پاک کر لے گی جنہوں نے پچھلے چالیس سالوں میں خصوصاً دس سالوں میں نسان کے کموریت کی چھتی تلیس پاکستانی معاشرے سوسائیٹیز نافت سیاست دونتر خزانے ستیہ ناس سما ستیہ ناس اور بیڑا کر دیا ہے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معتل ہوگی یا برقرار رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کی درخواست سامات کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق پر مجتمل دو رکنی بینچ پیر کو درخواست پر سامات کرے گا جس کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں آمدن سے زاہد اساسا جات کیس میں شہباز شریف سے تفتیش کی اجازت دی جائے نیب حکام نے اعتصاب عدالہ سے درخواست کر دی